استقبال شمسی ٹی وی میں ناظرین ریاست تلنگانہ میں گیارہ اپریل کو پارلیمنٹ الیکشنز ہیں ان الیکشنز کے مد نظر نوجوانوں میں بہت ہی بیچینی پائی جاتی ہے یہ بیچینی اس لیے ہے کہ دوہزار اچھارہ کے اسیمبلی الیکشنز میں یہ نوجوان اپنی ووٹ کے استعمال سے محروم ہو گئے تھے پھر ایک مرتبہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں یہ پارلیمنٹ الیکشنز میں ووٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے ایسا ہی ایک واقعہ شہر حیدرباد میں اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک نوجوان سابر اکرام علی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مستقل جی ایچ ایم سے آفیس سے ووٹر آئی ڈی کارڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان کی اپنی تمام ترد تفصیلات ویب سائٹ پر بتا رہی ہے لیکن جب وہ ووٹر کارڈ کا پرنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پرنٹ نہیں ملتا اس سلسلے میں وہ متعدد مرتبہ جی ایچ ایم سے آفیس پر بھی شکایت درد کروا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لہذا انہوں نے میڈیا سے آج بات کرتے ہوئے تمام ترد تفصیلات سے واقف کروایا آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی کی آخر اس مرتبہ بھی الیکشنز میں ہوگا کیا میرا نام سابر اکرام علی ہے میں نام پلی کانسٹیونسی سے ہوں اور لازٹ یر میں 2018 ڈیسیمبر جنرل اسیمبلی ایلیکشنز میں اپلائی کر رہا تھا فور ووٹر ایڈی بٹ مجھے ووٹر ایڈی نہیں ملا تھا تین مہینے بعد رکھے بات سے بھی اب پھر سے ہو رہا ہے لوگ سبح کا ایلیکشن جس کے لیے میں ووٹر ایڈی کے لیے اپلائی کر چکا ہوں اور ابھی تک مجھے ووٹر ایڈی نہیں ملا ہے میں دس بار جی ایچ ایڈی کے چکلہ بھی کٹا سا ہوں اور ہمیشہ یہ ہی بولتے ہیں کہ آپ کا اپلائی کر چل رہا ہے فور ورڈ کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اور ابھی ایسا ہے کہ اپریل 11 کو ایلیکشنز ہو رہے ہیں اور آل ایلیجیبل ووٹرز are not getting cards ہر آنی جو ووٹ کرنا چاہتا ہے یوٹھ میں they are not getting cards for voting تو میری ایک ازارش ہے چیف ایلیکشن کمیشن سے کہ وہ یہ یہ پرابلم کو دیکھیں میرے طرح ہزار یوٹھ ہے who want to vote for the country's future بٹ ہمیں یہ چانچ نہیں دیا جا رہا ہے تو پلیز میری یہ درخواست ہے چیف ایلیکشن کمیشن سے چیف ایلیکشن کمیشن سے